سلام علیکم میں ہوں ارباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر خوید ارباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور تیرے بین کے سیزن ون کو سب نے بہت انجوائی کیا بہت زیادہ پسند آیا بہت سارے ریکارڈز اس نے بنائے اور تھوڑا سا درمیان میں بلکہ آخر میں آخر کی کچھ اپیسوڈز میں لوگوں کا موڈ تھوڑا خراب ہوا تھوڑا سا رائٹر اپنے ٹریک سے ہٹیں لیکن اس کے بعد بڑی جلدی انہوں نے دوبارہ آخری دو اپیسوڈز میں اپنے ٹریک کو پکڑا اور ایک ہیپی اینڈنگ کی اور لوگوں کی پلس کے مطابق لوگوں کی خواہش کے مطابق ڈرامے کو اینڈ کیا اور اب لوگ کے ذہنوں میں یہ سوال ہے اور بہت ساری لوگ سیزن ٹو کی اناؤنسمنٹ کے بعد یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سیزن ٹو کی کہانی کہاں سے شروع ہوگی کیا کوئی نئی کہانی لے کر آئی جائے گی کاسپ سیم ہوگی لیکن کہانی کا انداز کچھ نیا ہوگا یا پھر اسی کہانی کو آگے بڑھایا جائے گا اب یہ ظاہر ہے کہ دونوں آپشنز بالکل اوپن ہیں اور دونوں ہی کامیاب بھی ہو سکتے ہیں چونکہ اس سے پہلے ہم یہ سن چکے تھے کہ دو تین طرح کی اینڈنگز رکھی گئی ہیں اور وہ اینڈنگ لگائی جائے گی ڈرامے میں جس سے لوگ خوش ہوں گے جس سے لوگ کی امید ٹوٹے گی نہیں تو اب بھی لوگوں کی پسند کا خیال رکھا جائے گا کہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ جب ڈراما لکھا جاتا ہے اس طرح کا گرانڈ سکیل کا ڈراما جس میں ایسے میراب اور مرتصم جیسے آئیکانک کریکٹرز ہوں جس کی دنیا بھر میں شورت ہو تو اس کو ایک سے زائد انداز سے لکھا جاتا ہے اس کو دو تین انداز سے اس لیے لکھا جاتا ہے کہ پھر جس انداز کو لوگ پسند کر رہے ہیں جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھائے جائے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر بہت جلدی ریسپونس اب آ جاتا ہے لوگ اپنا رییکشن شو کر دیتے ہیں تو بہت آسانی ہو گئی ہے پروڈکشن آوسس کے لیے بھی رائٹرز کے لیے بھی تو تیرے بین سیزن ٹو میں اب ہونے کیا والا ہے اس میں لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرب اور مرتضیم کی کہانی جہاں پر ختم ہوئی ہے وہیں سے آگے بڑھائی جائے تو بلکل اس خواہش کا اعترام امید ہے کہ میکرز کریں گے اور اس کہانی کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے چونکہ ایک اوپن اینڈڈ کلوزنگ انہوں نے کی تھی اور دکھایا تھا کہ میرب ایڈوکیٹ بن گئی ہے اور چونکہ وہ شروع سے لائر بننا چاہتی تھی تو اس نے وہاں اپنا کریئر شروع کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس اینگل کو سامنے رکھ کر سٹوری کو آگے بڑھائی جائے ہو سکتا ہے کہ کچھ سال بعد کی سٹوری دکھائی جائے تو میرب اور مرتضیم کی بیٹی میسم بڑی ہو چکی ہو تھوڑی سی اور اس کا کوئی اینگل اس میں شامل کیا جائے لیکن لوگ ابھی میرب اور مرتضیم یعنی وہاں جلی یمنا زہدی کا اس ڈرامے میں رومینس دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیمسٹری جو کہ ایک سزلنگ کیمسٹری تھی شروع سے جو کہ اس ڈرامے کو ہائپ پڑھ لے کر گئی تھی لوگ ابھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈرامے کا جو فوکس ہے وہ میرب اور مرتضیم کی کہانی پر ہی رہے گا تو کیونکہ اب تمام میکرز اس میں پروڈیوسر بھی ڈریکٹر بھی رائٹر بھی شامل ہیں سمجھ چکے ہیں کہ لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں تو لوگوں کو جو دیکھنا ہے وہی ان کو دکھائے جائے گا اس بار جب یہ ڈرامہ ختم ہوا یعنی لاسٹ اپیسوڈ کے بعد دو تین اپیسوڈ لوگ چاہتے تھے کہ اور دیکھنے کو ملیں اور میرب اور مرتضیم کو ساتھ رہتے ہوئے وہ دیکھ سکیں لیکن یہاں پر یہ ڈرامہ کیوں اینڈ کیا گیا تاکہ جو لوگ ابھی دیکھنا چاہتے تھے اب وہ سیزن ٹو میں وہ دیکھیں اور تھوڑا سا لوگ کو انتظار کرنا پڑے تو میرب اور مرتضیم کو ایک ساتھ دکھایا جائے گا ایک ساتھ رہتے ہوئے کہانی یہی سے آگے پڑھے گی نئے اینگل جس میں ضرور شامل ہوں گے نئی کہانیاں ضرور شامل ہوں گی لیکن وہ چند اپیسوڈ کے بعد شامل کی جائیں گی تاکہ لوگوں کا جو ایک اس سے ایک رشتہ جو بن چکا ہے جو ایک اسوسییشن ہے لوگوں کی تیرے بن کے ساتھ وہ میرب اور مرتضیم کی وجہ سے ہے تو جو میرب اور مرتضیم کے فینز ہیں جب انہیں ایک بار پھر وہ سیزن ٹو کا انتظار تو کر رہے ہیں لیکن جب آنئر ہو جائے گا اس کو دیکھنے کی عادت پڑ جائے گی پھر آہستہ آہستہ دوسرے انگلز پھر وہ ہیا والا انگل ہو یا ملک زبیر والا انگل ہو یا کوئی نئے کریکٹرز کو اس میں انٹریڈیوز کروائے جائے وہ تمام انگلز پھر شامل کیے جائیں گے لیکن جو بیسک آئیڈیا ہے بیسک کونسپٹ ہے تیرے بن کا جو اس کی یو ایس پی تھی یعنی میرپ اور مرتضیم اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے جاری کہانی کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھایا جائے گا کوئی بہت زیادہ گزرا ہوا عرصہ اس میں نہیں دکھایا جائے گا یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ظاہر ہے چونکہ دو تین طریقوں سے کہانی کو لکھا جا رہا ہے اور لوگوں کا رییکشن اس وقت چیک کیا جا رہا ہے ان کی ڈیمانڈ کو اس وقت سمجھا جا رہا ہے تو اس میں کوئی مائنر سی چینجز بھی لاس مومنٹ پر بھی ہو سکتی ہیں چونکہ اپنے سیزن ون میں بھی اس طرح کی کچھ چینجز ہوتے اپیسوڈز میں دیکھی ہیں خاص طور پر اپیسوڈ نمبر 46 اور 47 میں تو جیسے ایسا اس بارے میں مزید ڈیٹیل سامنے آتی رہیں گی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا آپ چینل پڑھنے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ